تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گی تذکرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب اور لائک کریں واقعہ کربلا کوئی آج کی بات نہیں چودہ سو سال گزرنے کے باوجود اس واقعے کی یاد آج بھی امت محمدی کے دلوں میں ترو تازہ ہے گزرتے وقت کے ساتھ اس سانحی کے نقوش اور بھی زیادہ گہرے ہوں گی کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بچپن میں ہی کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں انہوں نے اپنی امت کو تاقید فرمائی تھی کہ اگر ان کے نواسے پر کوئی سخت وقت آئے تو ان کا ساتھ دینا اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا لخت جگر حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوگا کربلا کا دردناک واقعہ تو سب جانتے ہیں یہ عام جنگ نہ تھی یہ اقتدار اور اخدار کی جنگ تھی یہ حق و باطل کا مارکہ تھا یزید ظلم کی علامت تھی تو حسین امن کا نشان یزید سراپا جبر تھا تو حسین ابن علی صبر کا پیکر تھے یزید تماؤ لالچ اور دنیا داری کے ماحول میں پلا بڑھا جبکہ حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا یزید کے طور طریقے اچھے نہ تھے شراب نوشی اور اس سے جڑی برائیاں ظلم و استبداد اور نائنصافی یہ اس کی شخصیت کے وہ پہلو تھے جسے امام عالی مقام جانتے تھے لہٰذا جب خلیفہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید نے خلافت کی باگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لی لیکن انان اقتدار حاصل کرنے سے پہلے اس وقت اہل علم اور صاحب بصیرت حضرات کی یزید کے ہاتھوں بہت بہت ضروری تھی حضرت امام حسین کا مقام ان سب حضرات میں بہت ممتاز تھا مگر چونکہ وہ یزید کے داگدار کردار سے واقف تھے اس لئے انہوں نے اس کے ہاتھوں بیت سے انکار کر دیا انہوں نے اصولوں اور حق پرستی سے سمجھوتا نہیں کیا اور اپنی اور اپنے کمبے کی جان کی پرواہ کیے بغیر راہ حق پر قربان ہو گئے ظاہری طور پر تو امام قتل حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں کئی غزوات لڑی گئیں جن میں کافی خون خرابہ ہوا کئی صحابہِ کرام شہید ہوئے غزوہِ احد میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندانِ مبارک بھی شہید کیا گیا تاریخ شاہد ہے کہ ان تمام قربانیوں اور تکالیف کے بعد اسلام کی کرنے پہلے سے زیادہ دور دور تک پھیلیں اور اس کا عروج وقو پذیر ہوا اسی طرح شہادتِ حسین کے بعد بھی اسلام کو ایک نئی زندگی اور جلا بخشی گئی حق اور سچائی کا بول بالا ہوا تماع و لالچ ظلم اور نائنصافی کا باب بند ہو گیا آخر میں امامِ آلی مقام کی شان میں گلہائی عقیدت پیش خدمت ہے سبق سیکھا ہے میں نے کربلا کی مردِ میدان سے لکھی جاتی ہے تاریخِ امم خونِ شہیدان سے حسین ابنِ علی نے موت کو بھی زندگی بخشی کیا انسانیت کو سرخ رون نظرانہ جانسے تلاتم کا جسے ڈر ہو نہ غمبادِ مخالف کا حقیقت میں وحی کشتی اُلَج سکتی ہے توفاں سے خدا کے دشمنوں کو بر ملا جس نی تھا للکارا عقیدت کیوں نہ ہو مجھ کو بھلا اس شیرِ یزدان سے منور کر دیا جس نے ضمیرِ آدمیت کو ہوئی اس روشنی کی ابتدا شامِ غریباں سے قتیل ایک روح خواں میں بھی ہوں آلِ شہِ بَتْحَا کا محبت ہے مجھے دینِ نبی کے ہر نگہبان سے شکریہ